سامین انیس سو اٹھاسی کو برطانیہ کے علاقے ویلز میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھامس ایڈورڈ لارنس رکھا گیا بڑے ہو کر اس بچے نے لارنس آف اریبیا کے نام سے شہرت پائی اس نے وہ مارکہ سر انجام دیا کہ جو پچھلے پانچ سو سال میں بڑی بڑی قوتیں اور سلطنتیں بھی نہ کر سکیں یہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کو صرف ایک ہی طرح شکست دی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے اس طرح ان کا جذبہ جہاد بھی ماند پڑ جائے گا یہ ایک ایسا آرتھوڈکس عیسائی جوان تھا جس نے بچپن ہی سے ٹھان رکھی تھی کہ ایسا کوئی کارنامہ ضرور کر دکھائے گا کہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ سب سے بڑی طاقت یورپ کے سلیبی ہی ہیں اسے اپنے آباؤ اجداد کی شکست کا بہت دکھ تھا اور وہ ان کا بدلہ لینا چاہتا تھا یہی اس کی زندگی کا نسبو لین تھا سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں لارنس آف اریبیا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں سامین انیس سو دس میں ٹی ای لارنس برطانیہ کے محکمہ آثار قدیمہ میں برتی ہو گیا اس نے چار سال تک مشرق وستہ اور مصر میں آثار قدیمہ پر کام کیا اس نے اس دوران ماضی کے بنے ہوئے سلیبیوں کے قلعے اور مختلف تاریخی مقامات کی بھی خوب تحقیق کی ساتھ ہی ساتھ اس نے عربی زبان پر مکمل عبور حاصل کر لیا اس نے عرب کی تمام روایات رسوم و قیود تاریخ اور معاشرت سے آگاہی حاصل کر لی تھی وہ عربی لباس پہنتا اور عربوں میں ایسا گھل مل کے رہتا کہ وہ کسی طور پر بھی غیر مقامی باشندہ محسوس نہ ہوتا تھا وہ نہ صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھتا بلکہ اسے قرآن پاک کی کئی آیات زبانی یاد تھیں جنہیں وہ موقع محل دیکھ کر سنایا بھی کرتا تھا سامین ٹی ای لارنس انیس سو چودہ میں برطانیہ کے فارن آفیس میں جاسوس برتی ہو گیا یہ دور تھا پہلی جنگ عظیم کا جہاں ایک طرف برطانیہ فرانس اور روس تھے تو دوسری طرف جرمنی آستریہ اور ترکی کی سلطنت عثمانیہ اس دور میں مصر اور سارا مشرق وستہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا برطانیہ جانتا تھا کہ اگرچہ عثمانی سلطنت کمزور پڑ چکی ہے لیکن اس سے ٹکرانا ان کے بس کی بات نہیں چنانچہ یورپی استعمار نے عربوں کے اندر قوم پرستی کا ایسا بیج بویا جو بیسویں صدی کے آغاز ہی سے جڑ پکڑ چکا تھا برطانیہ اور فرانس عرب قبائل کو ترکی کے خلاف اکٹھا کر کے بغاوت کروانا چاہتے تھے لیکن اس کام کو کیسے کیا جائے یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسی دوران انہیں ٹی ای لارنس مل گیا جو ان کے انتہائی کام کا بندہ ثابت ہوا ٹی ای لارنس نے برطانوی آلہ حکام کو بتایا کہ وہ مشرق وستہ کے چپے چپے سے واقف ہے اور عرب قبائل اپنی ایک خلافت یا حکومت بنانے پر آپ اس میں اتحاد کر لیں گے اگر یہ کام ناممکن بھی ہوا تو بھی وہ اسے ممکن کر کے دکھا سکتا ہے اس کا عزم اور باتوں سے برطانوی آلہ حکام مطمئن ہو گئے کہ یہ جوان یہ کام کر سکتا ہے چنانچہ کافی غروخوز کے بعد ان کی نگاہیں شریف مکہ پر مرکوز ہو گئیں جو نہ صرف خادمین ہرمین شریفین تھا بلکہ اس کی اپنی تمنا بھی تھی کہ وہ شاہ حجاز بن جائے چنانچہ اس کام کے لیے ٹی ای لارنس کو کیپٹن لارنس بنا کر برطانوی سفیر کے طور پر جدہ بھیجا گیا جہاں پہنچ کر کیپٹن لارنس نے شریف مکہ حسین بن علی اور اس کے بیٹے فیصل بن حسین کو بتایا کہ پورے مشرق وستہ کی ایک حکومت یا خلافت بنائی جائے گی جو ماضی کی خلافت اباسیہ کے ہمپلہ ہوگی اور شریف مکہ کو اس سلطنت کا بادشاہ یا خلیفہ بنا دیا جائے گا جب انہوں نے اس بات پر رضا مندی ظاہر کر دی تو پھر لارنس آف اریبیا نے مشرق وستہ کی ساری سلطنت حال کا جائزہ لیا اور برطانوی حکام کو یہ رپورٹ بھیجی کہ عرب قبائل کو تو اکٹھا کر لیا جائے گا لیکن ترکوں سے بقاعدہ جنگ کے بجائے صرف چھاپا مار کاروائیاں شروع کی جائیں تو اس میں جلد کامیابی حاصل ہو جائے گی اور اس کام کے لیے مجھے جنگی سازو سمان اور وسائل مہیا کیے جائیں برطانوی عالی حکام کو یہ تجویز بہت پسند آئی چنانچہ انہوں نے کیپٹن لارنس کو بے تہاشا مال و اسباب اور جنگی سازو سامان مہیا کیا جسے اس نے عربوں پر بے دغیق خرچ کیا اور عربوں کو آزادی کے نام پر ترکوں کے خلاف اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا حجاز و نجد اور دیگر علاقوں کے عرب قبائل جوگ در جوگ اس بغاوت میں شریک ہوتے چلے گئے کیپٹن لارنس جو کہ صرف سوا پانچ فٹ کت کا مالک انسان تھا اور اس کا جسم بھی کمزور و ناتواں تھا اس کے باوجود وہ عرب قبائل کے ساتھ مل کر ترکوں کے خلاف لڑتا رہا اب وہ ترقی کر کے کرنر لارنس بن چکا تھا وہ ایسے ایسے سہرائی دشوار گزار راستوں سے گزر جاتا کہ عرب بھی حیران رہ جاتے چنانچہ کرنر لارنس کی قیادت میں عربوں نے ترکوں کے خلاف چھاپا مار کاروائیاں تیزی سے شروع کر دیں کرنر لارنس نے حجاز ریلوے لائن کو جو سپلائی اور کموک و رسد کا ترکی فوجوں کے لیے واحد ذریعہ تھی کئی جگہ سے تباہ کر دی اور اس طرح ترک فوجوں کی سپلائی بند کر دی گئی اور وہ شہروں میں محصور ہو کر مجبوراً ہتھیار ڈالتے گئے دوسری طرف یہ کامیابیاں دیکھتے ہوئے روس برطانیہ اور فرانس نے مشرق وستہ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر کے انہیں آپس میں بانٹنے کا معاہدہ کر لیا انیس سو سولہ کے اس معاہدے سائیکیفی کورٹ کی روح سے اردن، اراک، کوئیت اور اسرائیل کے علاقے برطانیہ کے حصے میں لبنان، شام اور شمال مشرقی ترکی کے علاقے فرانس کے حصے میں جبکہ استمبول، سمید، بکیا سارا ترکی روس کے حصے میں تھا سامین، مغربی معرخین کا کہنا یہ ہے کہ کرنر لارنس کو اس معاہدے کا علم نہیں تھا اور اسے اس کا علم اس وقت ہوا جب انیس سو اٹھارہ میں ترک فوج کو شکست ہو چکی تھی اور یہ کہ شریف مکہ کی طرح کرنر لارنس کو بھی اس بد اہدی اور دھوکے بازی کا بہت دکھ تھا اس معاہدے کے تحت مغربی طاقتیں اب یہ چاہتی تھیں کہ بجائے ایک ہی خلافت قائم ہونے کے جو بعد میں ان کے لیے خطرہ بھی بن جائے گی مشرق وستہ میں چھوٹی چھوٹی عرب ریاستیں قائم کی جائیں جن پر ان کا تسلط ہو برطانوی وزیر خزانہ ڈیویڈ لائٹ جارج جو بعد میں برطانیہ کا وزیر آزم بھی بنا جو کہ نہ صرف ایک انتہا پسند عیسائی تھا بلکہ ایک زائونسٹ بھی تھا جن کے عقیدے کے مطابق جب تک مسجد اکسا کی جگہ حیکل سلیمانی نہ بن جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو سکتا اس نے انیس سو سولہ میں سہونی رہنماؤں سے وعدہ کیا اور یقین دہانی قرائی کے فلسطین میں یہودیوں کو ایک الگ بطن اسرائیل دیا جائے گا چنانچہ اگلے ہی سال نومبر انیس سو سترہ میں اعلان بلفور کے ذریعے اس بات کو پائے تکمیر تک پہنچایا گیا سامین ترکوں کو جنگ عظیم اول میں ایسی شکست ہوئی کہ ان کی خلافت ترکی تک محدود ہو کر رہ گئی اگر مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں ترک فوج یونانیوں اور انگریزوں کو مار کر نہ بگاتی تو آج کا ترکی ایک چھوٹا سا ملک ہوتا انگریزوں نے شریف مکہ کو دم دلاسہ دیتے ہوئے اسے حجاز کا بادشاہ بنا دیا جبکہ اس کے بڑے بیٹے عبداللہ بن حسین کو اردن اور دوسرے بیٹے فیصل بن حسین کو عراق کا بادشاہ بنا دیا اور یوں یہ تاثر دیا گیا کہ برطانیہ نے عربوں سے کیے گئے وعدے کا پاس رکھا ہے سامین اگر غیر نظر سے دیکھا جائے تو جنگ عظیم اول میں سب سے بڑا نقصان تو مسلمانوں کا ہوا ہے کہ ایک اتنی عظیم اور مستقم خلافت کو توڑ کر عرب میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی گئیں اور یوں مسلمانوں کی یونٹی کو ختم کر دیا گیا ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے والے شریف مکہ کا انجام بھی اچھا نہ ہوا وہ انیس سو پچیس تک تو حجاز کا بادشاہ رہا لیکن پھر ابن سعود نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اس سے حکمرانی چھین لی اور خود حجاز کا بادشاہ بن گیا دوسری طرف عراق میں فوج نے انیس سو اٹھاون میں شہزادہ فیصل کا تختہ الٹ دیا اب ریس ہے کہ اردن شریف مکہ کے وارثوں کے پاس ہے سامین لارنس آف عربیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عرب میں ایک بڑی مسلمان خلافت نہ بنانے کی وجہ سے حکومت برطانیہ سے سخت ناراض تھا کیونکہ عرب کی سرزمین پر ایک ہی مسلمان خلافت کا قیام اس کا ایک خواب تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے حکومت برطانیہ کی طرف سے دیے جانے والے سر کا خطاب نہیں لیا تھا بہرحال خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے اور جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد لارنس آف عربیہ نے عوام کی نظروں سے اوجل رہ کر زندگی گزاری تیز موٹر سائیکل چلانا اس کا ایک شوق تھا انیس سو پینتیس میں تیز موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ ایک حادثے میں مارا گیا سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں لارنس آف عربیہ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان